تو یہ وہ ہی ریسکیوٹ کٹن ہے جس کی لاس پر میں نے ویڈیو لگائی تھی آپ لوگوں نے کافی زیادہ پسند کی تھی اس کو آج میں نہلا کہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنے کٹن کو بھی ایزی لی گھر میں نہلا سکتے ہیں وہ سٹری کٹن ہو یا وہ پرجین ہو کس طرح سیزی لی نہلا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ لوگوں نے پانی جائے وہ بالکل نورمل ٹیمپریچر ہونے چاہیے گرمی ہو یا سردی ہو اور کوشش یہ کہنے کہ شام ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کو نہلا دیں خاصہ ببانہ ایک وجہ اگر آپ ٹائم رکھتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے نہلانے کے لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کٹن کو اچھی طریقے سے گھیلا کر لینا ہے لیکن سیرفس کا جو موں کا حصہ ہے وہ آپ لوگوں نے چھوڑ دینا ہے ورنہو کافی زیادہ ایریٹیٹ ہوگا شروع سے میں ہمیشہ اپنی کیٹس کو نہلانے سے پہلے پائیوڈین سرجیکل سکرپ یوز کر لیتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہے کہ کافی ساری ڈیزیز سے بچا کر رکھتا ہے سکن پروبلم سے بچا کر رکھتا ہے اور اگر سکن پروبلم ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک پروپر ٹریٹمنٹ ہے کہ اس سے آپ کریں گے تو آپ کی ساری پروبلم حال ہو جائیں گی لیکن یہ ہیلپ لازمی کر رہا ہوتا ہے کسی بھی کیٹ کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں پرزین ہو یا کوئی بھی بریڈ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس کو یوز کرنے کے بعد آپ لوگوں نے شیمپو لازمی یوز کرنا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے شیمپو نہیں یوز کرنا آپ اس کو پانی میں دال کے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ڈریک بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور دوسری یہ چیز کہ اگر آپ کی کیٹ کو کسی بھی طرح کا کوئی زخم ہے تو آپ نے اس کو نہیں نیلانا اب اس کا جو پاؤں بھی زخم ہے یہ بھڑ چکا ہوگا ہے اس کے لئے یہ فائدہ مند ہے پائیوڈین لیکن اگر کوئی گہرا تھوڑا وہ زخم ہے تو آپ لوگوں نے ہمیشہ وائٹ کرنا ہے بیمار ہو کیٹ یا کچھ بھی ہو آپ لوگوں نے کیٹ کو نہیں نہیں لانا تقریبا پانس سے دس منٹ کے بعد آپ لوگوں نے کٹن کو صاف کر لینا آپ فرق دے سکتے ہیں پہلے سے اب تک ابھی صرف ہم نے پائیوڈین سکرب ہی یوز کیا اور موہ کی طرف کوشش کرنے کہ پانی نہ آئی جائے تو بہتر ہے تو پائیوڈین سکرب کو صاف کرنے کے بعد اب باڑی آئی شیمپو کرنے کی جو میں شیمپو یوز کروں بیسیکلی یہ مجھے گفٹ ملا ویزرہ سپیشل قسم کا شیمپو ہے یہ آپ لوگوں نے ہمیشہ کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ پیٹ شیمپو کو ہی پریفر کریں میں آپ لوگ کو یہ مشکرہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ کی کٹن کو کوئی فنگل انفیکشن نہیں ہے سکن پروپلم نہیں ہے اور کوئی ٹک فلیس کی پروپلم نہیں ہے تو اس کو ہمیشہ سمپل پیٹ شیمپو سے بات دیں نہ کہ کوئی سلفر والے یا کسی اور شیمپو سے اور جہاں تک بات ہے کہ انسانوں والے شیمپو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں تو کچھ شیمپو جو ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں کچھ شیمپو جو ہیں وہ حام فل ہوتے ہیں اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیبی شیمپو یوز کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے بی بی شیمپو کے اگر بات کریں تو جو جونسن بی بی شیمپو ہے اس کے بارے میں میں نے ایسا سنیا کہ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے کبھی یوز نہیں کیا میں اس لئے بتا نہیں سکتا کہ آنے والے ایک یا دو مہینے میں اس کے فرد کے اوپر کیا اثرات ہوں گے لیکن ریسنٹلی میں نے ایک ایسا کیس دیکھا تھا جس کے اندر ایک لیڈی نے ایک بی بی شیمپو یوز کیا تھا اور اس کے کٹن کے سارے اوپر سے بال اتر گئے تھے تو کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ پیٹ شیمپو کو پریفر کریں آپ لوگوں کا آسانی سے کہیں سے مل جاتا ہے تو بجائے ایک سپیڈیمنٹ کرنے کے آپ پیٹ شیمپو ہی یوز کریں کٹنز کے لیے سپیشلی اور اس کو آپ نے پانس سے دس منٹ لگا رہنے دینا شیمپو بھی اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو ساف کر لینا پانی لگا کے اچھا طریقے سے شیمپو آپ لوگوں نے نکال لینا شیمپو بالکل بھی بوڈی کے اندر رہنا نہیں چاہیے تو اب باری یہ کٹن کو ڈرائے کس طرح کیا جا سکے تو سب سے پہلے جو لوگ ایک گلدی کرتے ہیں یہ کٹن کو بہت زیادہ زور سے رب کرتے ہیں ٹوول کے ساتھ اس کو سکھانے کے لیے جس کی وجہ سے ان کے کوٹ پر ان کے فر کیوں پر بہت بڑا اثر آتا ہے کوٹ رف ہو جاتا ہے اور ٹوٹنے بھی لگ جاتا ہے اور ہیر فول بھی ایک سے شروع ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے جنٹلی جو کٹن کے فر ہیں اس کو رب کرنا ہے ٹوول کے ساتھ اور پھر باری یہ کہتا ہے ڈرائر مارنے کی تو ڈرائر آپ نے جب اگر گرمیوں میں یوز کریں تو ہمیشہ کول موڈ کے اوپر رکھیں اس کو یوز کرنا ہے اور کوشش یہ کہ نہیں کہ جل سے جل اس کو سکھا دیں اگر نمی رہ جائے گی کٹن میں یا کیٹ کے فر کے اندر یا بوڈی کے اندر تو وہ فنگل انفیکشن یا کسی بھی قسم کی سکن انفیکشن بننے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو اس کو بھی بہت زیادہ آپ لوگوں نے رب نہیں کرنا کٹن کو بھی ڈرائر مارتے ہوئے ہلکہ ہلکہ آپ ہاتھ پھیر دیں ہلکہ ہلکہ آپ برش کر دیں تاکہ وہ ایزیلی ڈرائر ہو جائے تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک زور کریے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تھوڑا سپورٹ دکھائیں تاکہ میں بھی اچھے سچا کانٹنٹ لے کے آتا رہوں اور میں کوشش کرتا رہوں گا کہ ریسکیو کیسز سے ریلیٹڈ جتنی ویڈیوز ہوں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ لے کے ہوں اللہ حافظ